اسلام علیکم ایڈیو سٹوڈینٹس تو پھر بچوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس تھارڈ انگلیش اور آج ہم پڑھیں گے انگلیش گریمار پیج نمبر ایٹی پریزنٹ کنٹینوز ٹینس پریزنٹ کنٹینوز ٹینس کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کے اگزمپلز کو دیکھتے ہیں اگزمپل میں ہمیں سب سے پہلا دیا ہوئے یوسف فردر اس سنگنگ ٹو دی شاک یوسف کی جو پاپا تھے وہ شاک کو دیکھ کر گا رہے تھے ٹھیک ہے تو پھر ہمیں یہاں پہ دکھائے دے رہا ہے اس آئینجی سنگ یعنی کی واب کی فرسٹ فرم پلس آئینجی کیا لگا ہوا ہے آئینجی کا استعمال ہوا ہے تو پھر پریزنٹ کنٹینوز ٹینس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے واب کی فرسٹ فرم کے ساتھ کیا لگتا ہے آئینجی کا استعمال ہوتا ہے اب چلو ہم اس کے کچھ اور جو ہمیں دیا آئے ہم وہ دیکھتے things happen at the time of speaking یہ جو پریزنٹ کنٹینوز ٹینس ہے اس کا استعمال کب ہوتا ہے جب چیز یعنی کی کوئی بھی ایکشین ہمارے بولنے کے سامنے ہو رہا ہو جسے کی میں نے ابھی بولا باہر بھارش ہو رہا ہے تو پھر میں نے اب لوگوں کو بولا باہر بھارش ہو رہا ہے یعنی کی یہ کنٹینوز فرم میں ہو رہا ہے جسے میں نے اب لوگوں کو بولا باہر ہو رہا ہے تو پھر ابھی یہ ہو رہا ہے اب یہاں پہ وہ خط لکھ رہا ہے تو پھر جب میں نے اس کو دیکھا کہ وہ خط لکھ رہا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا کنٹینوز فرم میں ہوگا جسے ور آئی ٹی ای رائٹ ہمارا واب ہے یعنی کی کوئی ایکشین ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم نے کس کا استعمال کیا آئین جی کا استعمال کیا تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پریزنٹ کنٹینوز ٹینس میں ہمیشہ واب کی فرسٹ فرم کے ساتھ کیا لگتا ہے آئین جی لگتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں سکڑ والا things happening for a short period of time کوئی بھی چیز جو چھوٹے سامنے کے لیے ہو رہا ہو ٹھیک ہے short period of time کے لیے ہو رہا ہو کوئی بھی ایکشین جیسے for example I am using kimma's bed today میں آج kimma کی یعنی کی جو میری فرینڈ ہے میں اس کی بلے کو استعمال کر رہی ہوں تو پھر میں اس کی بلے کو تب تک استعمال کروں گی جب تک میں گراؤنڈ پہ ہوں ٹھیک ہے تو پھر میں نے یہ short period کے لیے استعمال کیا change that are happening ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا change جو ہونے والا ہو جیسے for example traffic is increasing in this city جو traffic ہے وہ day by day ہمارے city میں کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب چلو ہم نے اس کی sentences تو پڑھے اب ہم اس کی کیا کریں گے کچھ exercise کرنے کی کوشش کرتے complete this sentence with the present continuous tense of the word given in the bracket ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ کچھ ہمیں واب دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا ہمارا کیا ہے واب ہے یہ بھی ہمارا کیا ہے واب ہے واب ہے ہم اب اس واب کو present continuous tense میں کیا کریں گے change کریں گے تو پھر یہ بہت سیمپل ہے ٹھیک ہے the children's days all the time یہاں پہ play لکھا ہوئے ٹھیک ہے جو یہ بچے ہیں وہ ہر ٹائم کیا کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں اب یہاں پہ children کا استعمال ہوا ہے یعنی کہ یہ plural form میں ٹھیک ہے بہت سارے تو پھر ہم نے یہاں پہ کس کا استعمال کیا r کا استعمال کیا بچے ہر ٹائم کھیلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے play plus ing ٹھیک ہے r کا استعمال ہم نے اس لے کیا ہے کیونکہ یہ plural میں بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اب سکنڈ والا ہمیں دیا ہوا ہے the sun days brightly جو سورچ ہے وہ تیز سے کیا کر رہا ہے shine کر رہا ہے ٹھیک ہے اب sun جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک سے زیادہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے اس لکھیں گے ٹھیک ہے the sun is اب یہاں پہ shine دیا ہوا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم اس کو continuous میں change کریں گے ٹھیک ہے s h i n پھر ہم اس e کو بلے کیا لکھیں گے ing جو یہ سورچ وہ تیز سے چمک رہا ہے ٹھیک ہے اب تھارڈ والا دیکھیں look it ڈیش رین دیکھو بارش ہو رہی ہے تو پھر یہاں پہ پھر سے کیا آئے گا it کی سن ہمیشہ کیا آتا ہے is آتا ہے ٹھیک ہے look it is رین دیکھو بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو فورت والا فورت والا ہمیں کیا دیا ہو آئے let's go چلو چلتے ہیں mala ڈیش ڈی پاک mala پاک میں انتظار کر رہی ہے ٹھیک ہے اب پھر سے ہمیں یہاں پہ دکھائے دے رہا ہے یہاں پہ صرف ایک ہی انسان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے mala کے بارے میں تو پھر ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے is لکھیں گے let's go mala is wait تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے پھر ہم یہاں پہ plus ing waiting let's go mala is waiting چلو چلتے ہیں mala انتظار کر رہی ہے ٹھیک ہے اب پھر تو والا دیکھئے ڈیوین ڈیش a beautiful picture ٹھیک ہے اڈوین کیا کر رہی ہے ایک خوبصورت سی picture بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ کیا آئے گا پھر سے is ڈیوین بنا رہا ہے کیا a beautiful picture ایک خوبصورت سی تصویر ٹھیک ہے تو پھر بچوں یہ تھا ہمارا present continuous tense کل ہم اسی طرح اس کے کس کو دیکھیں گے past continuous tense کو دیکھیں گے آج کے لئے خدا حافظ